بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیوری سٹوڈنٹ محمد منیر ماتھیمیٹکس فسٹیئر چپٹر نمبر سکس پرموٹیشن کمبینیشن اینڈ پروبیبلیٹی پہ ہماری ڈسکیشن چل رہی ہے چپٹر نمبر سکس آپ کے پاس کے اوپر یہ لیکچر نمبر فور کا سیکنڈ پارٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے پاس ایک امپورٹن ٹاپک انڈرسٹنگ ٹاپک آپ کے پاس کمبینیشن کے حوالے سے ہے اس ٹاپک میں آپ کے پاس یا آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے اس سے ریلیٹڈ ہم ایم سی کیوز کے اوپر بات کریں گے آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹیسٹ میں آپ کے پاس ڈیفینٹلی ڈیویلپ ہوتے ہیں لہٰذا آپ کے پاس یہ ٹاپک اس پوائنٹ آفیو سے بہت امپورٹنٹ ہے تو کمبینیشن کی آپ کے پاس جیسے ہی بات ہو تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کمبینیشن ہوتا کیا ہے جیسے ہم نے پرموڈیشن کے متعلق پڑھی کہ وہاں آپ کے پاس ایلیمنٹ کی ارینجمنٹ ہے یا آپ کے پاس کلیکشن آف ایٹمز کی ارینجمنٹ ہے یعنی آپ کے پاس اکمبینیشن جو کہ آپ کے سامنے میں ایک دیفینیشن منشن کی ہے اکمبینیشن is a mathematical technique that determined the number of possible arrangement and collection آپ کے پاس کلیکشن کے اندر number of possible ان کی آپ کے پاس جو total arrangements ہیں ان ایٹمز کی اور ان ایٹمز کی ارینجمنٹ میں order of selection جو ہوتی ہے وہ does not matter وہ matter نہیں کرتی ہے ایسی آپ کے پاس جو arrangement ہے یو collection of items کی ارینجمنٹ ہے اس کو آپ کے پاس کمبینیشن کہا جاتا ہے اگر آپ کے پاس آگے دیکھا جائے کمبینیشن کے حوالے سے it's denoted by an combination are یعنی آپ کے پاس کمبینیشن جو ہے وہ آپ کے پاس اس کی representation اس طرح ہے an combination are اگر آپ کے پاس جو آپ کے پاس selection یا collection of items دیے ہوئے ہیں ان میں arrangement بھی دی ہوئی ہے تو ہم آپ اس کی جو total arrangements بن رہی ہیں وہ ہم کیسے معلوم کریں گے اس کے لیے combination کا فرمولہ آگیا یہاں پر جتنے آپ کے پاس اس میں items آ رہے ہیں ان کی arrangement same آ جائے تو اس case میں students جو n combination r ہوگا وہ آپ کے پاس one کے equal ہوگا how اس کو دیکھتے ہیں اس کا proof دیکھتے ہیں اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ as n combination r that is equal to n factorial dvn by n minus r factorial dot r factorial students point to be noted here n is equal to r n r کے equal ہے تو میں لکھ سکتا ہوں n combination n جہاں r use ہو رہا ہے اس case میں میں یہاں r کی جگہ n استعمال کر دیتا ہوں اب یہاں point to be noted n factorial n factorial سے eliminate ہو گیا nominator میں دیکھیں one and denominator میں n minus n zero factorial develop ہو گیا تو students n combination n that is equal to one zero factorial one کے equal آپ کے پاس آ گیا تو یعنی ہم نے یہاں جو case use کیا وہ basically n is equal to r تھا یہ آپ کے پاس پہلا mc q آ گیا important mc q students ان کو note کیجئے گا کہ آپ کے پاس پہلا ہم discuss کر چکے ہیں کہ n equal آ r کے تو آپ کے پاس یہ definitely آپ اس میں equal ہوں گے mc q number second second mc students if آپ کے پاس second mc q is if r is equal to zero اگر آپ کے پاس combination کے case r zero کے equal آ جائے تو then n combination r equal to what then again n combination r that will be again equal to one اس کے proof پہ بات کرتے ہیں as n combination r that is equal to n factorial 2 n by n minus r r factorial dot r factorial here r is equal to zero جب r zero ہوگا تو آپ کے پاس students n combination zero that is equal to n factorial dvn by n n minus zero factorial dot zero factorial یعنی آپ کے پاس اس فرمولے میں r r آرہا ہے r کی جگہ میں نے zero substitute کر دیا so n combination zero is equal to n factorial do n by n factorial n factorial n factorial سے eliminate ہو جائے n combination zero that is equal to one آپ کے پاس students n combination zero one کے equal آگیا تو it's mean یا آپ کے پاس n combination zero ہو یا جہاں بات کرے آپ کے پاس r zero کے equal ہے یا بات کرے n is equal to r in case میں آپ کے پاس جو combinations بنتی ہیں جو آپ کے پاس arrangements collection of item کی بنتی ہیں وہ آپ کے پاس ایک ہی develop ہوتی ہے اگر دیکھا جائے mcq's number third کے اوپر اگر بات کی جائے تو students n combination r is equal to آپ کے پاس دیکھیں n combination r is equal to n combination zero n combination r کی بجائے آپ یہاں پہ mention کر دیں n combination n that is equal to n combination zero دونوں کے proof آپ کے سامنے کی ہیں دونوں کے case میں students آپ کے پاس جو result ہے وہ one ہی آتا ہے next آپ کے پاس دیکھیں mcq's number four پہ بات کرتے mcq's number four ہے آپ کے پاس any combination r any combination r that is equal to n combination r students آپ کے پاس equal to n when r is equal to n minus one آپ کے پاس n combination r n کے equal ہوگا جب r کس کے equal ہو n minus one کے equal very very important point proof is کا دیکھتے ہیں as n combination r that is equal to n factorial dot r factorial r کی جگہ students n minus one factorial کو آپ substitute کر دیں گے next دیکھیں یہاں یہاں پہ n factorial do n by n minus n eliminate ہو جائے گا minus minus plus one one factorial one کے equal n minus one factorial یہاں پہ students آپ کے پاس بچ جائے گا next دیکھیں already یہ چیز discuss ہو چکی ہے اگر میں اس کو next simplify کر ہوں n combination n minus one that is equal to n factorial اس کو میں open کر دیتا ہوں n into n minus one factorial do n by n minus one factorial n minus one factorial n minus one factorial سے eliminate ہو گیا so any combination n minus one that is equal to n یہ آپ کے پاس mc q's number 4 پہ ہم نے بات کی اگر اس سے related ہم mc q's یہ جو چار discuss کی ہیں ان کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی اور مزید بات کریں تو آپ کے پاس آگیا 19 combination 19 یعنی n or r equal آگئے ہیں تو آپ کے پاس اس case میں result one ہوگا اور 19 combination zero یہ بھی one کے equal ہوگا آپ فارمولے کی مدد سے اس کو بھی open کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ result ہوگا اس کے بعد students اگر آپ یہ دیکھیں let's suppose میں لکھتا ہوں 20 combination 19 تو 20 combination 19 students آپ کے پاس 20 کے equal ہوگا ایک اور اگر اس point دیکھ لیں اسی طرف آپ کے پاس 3 تو students یہ آپ کے پاس 7 combination 6 تو یہ آپ کے پاس 7 کے equal develop ہوگا اس سے related آپ کے پاس different طرح کہ آپ mcq develop کر سکتے ہو کا topic ہمارا جو تھا lecture 4 کا part b combination combination کے حوالے سے آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی بھی problem ہو ضرور feedback دیجئے ان کے اوپر practice کیجئے گا next lecture تک اجازت دیجئے اپنا برپور خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم